ہمیں امید ہے آپ خیلیت سے ہوں گے اور کرونا وابا سے محفوظ ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس اسرائیلی جاسوس کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے شام کی سیاسی ایوانوں میں جگہ بنا کر شامی حکومت کی تمام تر خطیہ اور حساس معلومات اسرائیل کو بیجنا شروع کر دئیے مگر ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا شام میں کامل ایمین ثابت بن کر آنے والے اسرائیلی جاسوس کا اپنا نام ایلی کوہن تھا انہیں اسرائیل کا سب سے بہادر جاسوس بھی کہا جاتا ہے وہ جاسوس جس نے نہ صرف چار سال شام میں دشمنوں کے درمیان گزارے بلکہ وہاں اقتدار کے ایوانوں میں بھی ایسے تعلقات بنائے اور آلہ سطح تک پہنچنے میں بھی بھی کامیاب رہے وہ شامی صدر کے اس قدر نزدیک پہنچ گئے تھے کہ وہ شام کا نائب وزیر دبا بننے جا رہا تھا ایلی کوہن کے خوبیہ معلومات نے اسرائیل کو عرب اسرائیل جنگ جو انیس سو ستا سٹھ میں لڑی گئی تھی کامیابی دلانے میں اہم کردار ادا کیا ایلی کوہن کی پیدائش مصر کے شہر الیکزنڈریا میں انیس سو چوبیس کو ایک شامی یہودی خاندان میں ہوئی تھی ان کے والد انیس سو چودہ میں شام کے شہر حلف سے یہاں آ کر آباد ہوئے تھے جب اسرائیل کا خیام عمل میں آیا تو مصر کے کئی یہودی خاندان وہاں سے نکل گئے انچاس میں کوہن کے والدین نے بھی یہی فیصلہ کیا اور اسرائیل جا کر بز گئے لیکن کوہن الیکٹرانس کی تعلیم حاصل کر رہے تھے اس لئے انہوں نے مصر میں رہ کر اپنی تعلیم مکمل کرنے کا فیصلہ کیا ایلی کوہن کو عربی انگریزی اور پرانسیسی زبانوں پر مکمل عبور تھا یہ جان کر اسرائیل کی خوبیہ ایجنسی موساد کو اس میں دلچسپی فائدہ ہو گئی اسرائیلی خوبیہ ایجنسی موساد نے ایلی کوہن کو انیس سو پچپن میں ایک چوٹا سا خوبیہ کورس کرانے کے لیے اسرائیل بلالیا سویس بوران کے بعد دوسری لوگوں کے ساتھ انہیں بھی مصر سے نکال دیا گیا یعنی جتنے بھی یہودی تھے ان کو مصر سے نکال دیا گیا تھا چنانچہ ایلی کوہن انیس سو ستاون میں اسرائیل چلے گئے اسرائیل جانے کے دو سال بعد ان کی شادی نادیا مجالت سے ہوئی جو کہ ایک عراقی یہودی تھی کی سیاسی ایوانوں تک پہنچنے کے لیے ایلی کوہن نے ارجنٹینہ کا انتخاب کیا اور کاروبار کی غرض سے ارجنٹینہ چلے گئے انٹھائن جانے کے بعد انہوں نے وہاں پر ایک سپید پوش علاقے میں رہائش اختیار کی اور یہ وہی علاقہ تھا جہاں پر شام کے سپارتکار چائے اور کانا وغیرہ کے لیے ہوتلوں میں آتے رہتے تھے دلچسپ امر یہ ہے کہ 1961 میں خپیہ ایجنسی کا کورس مکمل کرنے کے بعد کامین امین تابت یعنی ارلی کوہن شامی شہری کا روب دار کر ارجنٹینہ چلے گئے تھے اور جنت ہی شامی سپارت خانے میں کام کرنے والے اعلی اہلکاروں کے ساتھ دوستی کر کے ان کا اعتماد بھی حاصل کر دیا ان میں شامی ملیٹری اتاشی امین الحافظ بھی شامل تھے جو بعد میں شام کے صدر بنے کوہن نے اپنے نئے دوستوں میں یہ پیغام پہنچا دیا تاکہ وہ جلدہ جلد شام واپس جانا چاہتے ہیں 1962 میں جم انہیں دمشق میں جانے کا موقع ملا تو ارجنٹینہ میں انہوں نے جو تعلقات بنائے تھے ان کی مدد سے انہیں شام میں اقتدار کے عالی ایوانوں میں زبردست رسائی حاصل ہونے میں کامیابی حاصل ہوئی قدم جمانے کے بوراں بعد انہوں نے شامی پوچ سے وابستہ اہم خوبیہ معلومات اسرائیل تک پہنچانا شروع کر دیئے کوہن کی جاسوسی کی کوششیں اس وقت بہت عام تھی جب 1963 میں شام میں اقتدار بدلا بات پارٹی کو اقتدار ملا اور اس حکومت میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو ارجنٹینہ میں کوہن کے اچھے دوست رہے تھے اور اسی بنا پر کوہن شامی صدر کے مزید قریب ہو گئے شام میں تختہ الٹنے کی قیادت امین الحبیز نے کی اور وہ صدر بنے کوہن حافظ کے بہت قریب تھے کیونکہ اس کے تعلقات ارجنٹینہ میں امین الحبیز کے ساتھ بنے تھے اور ایسا کہا جاتا ہے کہ امین کوہن پر اتنا اعتبار کرتے تھے کہ انہیں نائب وزیر اتباع بنانا چاہتے تھے کوہن کو نہ صرف پوچھ کی خوبیہ میوٹنگ میں رہنے کی اجازت تھی بلکہ انہیں گولان کی پہاڑیوں میں شامی ٹکانو کا دورہ بھی کروایا گیا اس دور میں گولان کی پہاڑیوں کے حوالے سے شام اور اسرائیل کے درمیان کابی کشید گیتی گولان کی پہاڑیوں میں شامی اپواج نے اپنے لیے بنکر بنائے تھے علی کوہن نے شامی صدر عبین الحبیس کو یہ مشورہ دیا کہ اگر ہم ان بنکروں کے ساتھ یوکلپس کے درخ لگائیں تو اس سے ان پوجیوں کو راحت اور سکون کا موقع ملے گا کیونکہ یوکلپس کے درخ ان کو سایاں مہیا کریں گے کہا جاتا ہے کہ 1967 کی جنگ میں ان درختوں اور گولان کی پہاڑیوں کے بارے میں بیجی جانے والی خوبیہ معلومات نے اسرائیل کے ہاتھوں شام کی شکست کی بنیاد درکی تھی انھی درختوں کی وجہ سے اسرائیل کو شامی پوجیوں کے ٹکانوں کا پتہ لگانے میں مدد ملی تھی اسرائیل سے چھ دن میں شکست کانے کے بعد شامی حکومت کو احساس ہو گیا تھا کہ ہماری کچھ حساس معلومات اسرائیل کو کے ہاتھ لگ گئی تھی اور اس کی بنیاد پر ہم اسرائیل سے چھ دنوں میں شکست کابیٹے حضرت شامی حکومت نے کرنل احمد سوڈانی کو انٹیلیجنس ونگ کا سربراہ مناقض کیا تاکہ اس شخص کا پتہ چلا سکے جنہوں نے شامی حکومت کی ساری خوبیہ معلومات اسرائیل کے ہاتھوں تما دی یہ کوہن کو اندازہ ہو گیا تاکہ شامی حکومت نے کیونکہ کرنل احمد سوڈانی کو انٹیلیجنس ونگ کا سربراہ مناقض کیا ہے پکڑے جانے سے قبل جب ان کوہن نے شام کا دورہ کیا تو انہوں نے اس خطشے کا اظہار اپنے اعلیٰ اہدے داروں اور اپنی بیوی کے ساتھ بھی کیا تھا کہ مجھے کرنل احمد سوڈانی کے خیالات ٹیک نظر نہیں آ رہے تو لہٰذا میں اس کے بعد شام نہیں جانا جادا مگر اس کے اعلیٰ اہدے داروں نے یہ کہہ کر انہیں واپس شام بیجا کہ یہ آپ کا آخری مشن ہوگا اس کے بعد آپ کو شام میں نہیں بیجا جائے گا اور واقعی یہ اس کا آخری مشن ہی ثابت ہو گیا کرنل احمد سوڈانی جو کہ ایک قویسی اور نظر انٹیلیجنس آبیسر تھے اس جاسوس کو پکڑنے کے لیے انہوں نے ریشن گورنمنٹ کو مدد کی درخواست کی کہ علی کوہن شامی حکومت سے اتنے بے خوب ہو گئے تھے باوجود یہ کہ اس کو بار بار متنبع کیا جاتا تھا کہ آپ مسلسل ریڈیو ٹرانسمیشن نہ کریں لیکن کوہن پروان نہ کرتے تھے یہ معلومات کو ٹریس کرنے کے لیے شامی حکومت نے ریشن حکومت کی مدد سے ایک گاڑی امپورٹ کی تھی جو کہ اس علاقے میں چکر لگایا کرتی تھی جہاں پر علی کوہن رہائش پذیر تھا جنوری 1965 میں شام کے انٹیلیجنس افسران کو ان کے ریڈیو سکنل کی بنک مل گئی اور انہیں ٹرانسمیشن بیچتے وقت رنگے ہاتھوں گریپتار کر لیا گیا کوہن سے پوچھ کچھ کی گئی ان پر مقدمہ چلائے گیا اور سزائے موت سنائی گئی 1964 میں کوہن کو کلعام ایک چوراہے پر پانسی دے دی گئی اسرائیل نے سفارتی طور پر ہر قسم کی کوشش کی تاکہ علی کوہن کو سزائے موت سے بچایا جا سکے اور ان کو واپس اسرائیل بیجا جا سکے اس کے لئے انہوں نے مغربی ممالکوں کو بھی بہت کہا کہ وہ شامی حکومت پر زور ڈالے یہاں تک کہ اس ٹائم کے پوپ کو بھی درخواست کی کہ آپ شامی حکومت سے ترخواست کریں کہ ہمیں علی کوہن واپس بیج دے مگر شامی حکومت نے اور شامی پوجھ نے کسی کی بھی نہ مانی کیونکہ یہ شامی حکومت میں رہ کر شامی پوجھ کی جڑے کٹ چکا تھا اسرائیل کوہن کو چڑھانے میں جب اسرائیل کو ہر قسم کی سپارتی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور 1964 میں کوہن کو کلعام ایک چوراہے پر پانسی دے دی گئی تو پھر اسرائیل نے شام سے درخواست کی کہ ان کی لاش ہمیں دید دی جائے لیکن شام نے اس سے بھی انکار کر دیا شام کی حکومت کو احساس ہو دیا تھا کہ اسرائیل کی خبیہ ایجنسیا علی کوہن کی لاش ہر صورت میں اسرائیل لے جانے کی کوشش کریں گے تو لہٰذا اس کی تتوین کو بہت خبیہ رکا گیا اور اس کے علاوہ اس کی لاش کو وہاں سے دو تین مرتبہ منتقل کرنا پڑا جہاں پر اس کی تتوین ہو گئی تھی آخر کار اسرائیل کی خبیہ ایجنسیا علی کی موت کے 53 سال بعد 2018 میں کوہن کی گڑی اسرائیل کو لانے میں کامیاب ہو گئے اسرائیل کے قبضے میں یہ گڑی کب اور کہا سے آئی اس کی تفصیلات نہیں بتائی گئی محض اتنا بتایا گیا کہ موساد کے ایک خاص اپریشن میں اس گڑی کو حاصل کیا گیا اس گڑی کے ملنے پر اسرائیلی وزیراعظم بن یامن لتنیاؤہو نے کہا تھا کہ میں اس جرتمند اپریشن کے لئے موساد پر وخر کرتا ہو اس اپریشن کا مقصد کوہن جیسے عظیم سپائی سے وابستہ کوئی نشانی اسرائیل لانا تھا جس نے اپنے ملک کے تابوس کو یقینی بنانے کے لئے اہم کردار ادا کیا ہے کوہن کی گڑی ایک تقریب میں ان کی بیوہ نادیا کے سپر کر دی گئی نادیا نے اسرائیلی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے میں ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں محسوس کر رہی ہو جنہی میں اپنے شوہر علی کوہن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں محسوس کر رہی ہو ایسا احساس ہوا ہے کہ جیسے ان کا ایک قصہ ہمارے ساتھ موجود ہے تمہارے کرام ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا موسیقی